گمت کا یہ کہنا ہے کہ الین جی ڈیل جو ہے اس میں الین جی ڈیل کے اندر چوالیس فیصد ریٹ آف ریٹرن دیا گیا جو دنیا میں کہیں نہیں دیا گیا جبکہ شاید کھاکہ نباسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے سستی الین جی ڈیل کی شاید کھاکہ نباسی یہ دعوے کیوں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیعق وقت دنیا کی سب سے مہنگی اور سستی ڈیل کی کچھ تفصیلات بتا دینا ضروری ہے فروری دوہزار سولہ میں حکومت نے قطر کے ساتھ سولہ عرب ڈالر کا الین جی کا معاہدہ کیا اور کہا گیا کہ یہ معاہدہ ایریٹیف ٹینڈرنگ کے بعد کیا گیا اور قطر نے الین جی کی قیمت وہ برینڈ کی یعنی تیرہ اشاریہ نو فیصد سے کم کر کے برینڈ کی قیمت کا تیرہ اشاریہ تین سات فیصد دے دی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں الین جی کی اتنی بڑی ڈیل ہے یا کوئی بھی ڈیل ہے آپ اسلام آباد ائرپورٹ لے لیں کنسٹرکشن کا لے لیں آپ جو مرضی چیز اٹھا کے دیکھ لیں عربوں ہوں کروڑوں ہوں وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتے جب وہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہے سادیا تو میں کیسے مان لوں کہ وہ ٹرانسٹ ہے اور اس میں کھایا نہیں گیا پیسہ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی تو ہماری طرف سے میڈیا کی طرف سے بھی یہی واویلہ بڑے عرصے سے کیا جاتا رائے مبشر صاحب کہ یہ کانٹریکٹس ہو رہے ہیں موہدے ہو رہے ہیں ایم ایو سائن ہو رہے ہیں بڑی بڑی ڈیلز ہو رہی ہیں سامنے ہی نہیں آتی کوئی چیزیں اب ظاہر ہے ایک تو آپ دوسرے ممالک کے ساتھ جو موہدے کر رہے ہیں شاید وہ بھی تھوڑے سے ریسٹرینٹ ہے تھوڑی ریسٹریکشنز ہیں کہ شاید بہت ساری چیزیں آپ اپنلی نہیں لاسکتے لیکن یہ بیسک چیزیں کہ آپ نے ٹرانسپرنسی کو حد تک شفافیت کو ملہوزے خاطر رکھا ہے اس کانٹریکٹ کے اندر اس اگریمنٹ کے اندر اب یہی پر اگر میں اسی کی بات کروں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بلکہ ان کے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں اپوزیشن کے اندر بھی یہی بات کرتے تھے کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں گزشتہ ادوار کے اندر جو جو ڈیلز کی گئی ہیں اس میں بہت کیک بیکس ہیں کرپشن ہے بہت پیسہ کھایا گیا ہے اتنا عوام کو نہیں فائدہ اتنا ملک کو فائدہ نہیں ہے جتنا ان کے گھروں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کی جیموں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اب انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ ڈیلز جو ہیں وہ کانٹریکٹ جو ہیں وہ سامنے آئیں بلک ان وائٹ میں کیا موہدہ تیپ آیا ہے عوام کے سامنے رکھا جائے اب میں نے سنا یہ ہے کہ بہت جلدی ہم بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جو کہ کیونکہ دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے ایسے موہدے ہیں جن کا ذکر بڑا ہوتا رہا کہ کیا ڈیلز ہے سوبوں کی طرف سے بڑا شور مچایا جاتا رہا میں نام اس لئے یہاں پر نہیں لے رہی ہوں کیونکہ ابھی وہ دیگر ممالک کے ساتھ فگر آؤٹ کر رہی ہے ہماری حکومت کی کس طریقے سے اس کو عوام کے سامنے لے کر آنا ہے لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کی پاس ایسی حکومت ایسا سربراہ بیٹھا ہو جس پر پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہو آپ اس کو فانانچلی کرپٹ نہیں کہہ سکتے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے نہیں کھائے گا آپ کو پتہ ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا تو پھر دیگر ممالک بھی آپ کے ساتھ اس چیز پر اگری کرتے ہیں